حضور علیہ السلام کے امت پر جو حق ہیں سب سے پہلا حق حضور کا امت پر یہ ہے حضور پر ایمان لانا اور حضور پر ایمان لانا اللہ کی توفیق سے ہم سب کو مجسر ہے اب اس کے تقاضے ہم پورے کریں اور پھر ایک اور خوش خبری جو حضور کی زبان سے ہے ایک تو خوش نصیب وہ تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور پر ایمان لائے ان کی عظمت کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا لیکن حضور نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا ارشاد فرمایا مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے جنہوں نے میری زیارت کی اور میرے اوپر ایمان لائے اور پھر فرمایا اور جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لائیں گے ساتھ مبارکیں صحابہ وہ کہا تم نے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا تم نے تو سورج کو پلٹتے دیکھا تم نے تو درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تم نے تو کنکروں کو ضرور پڑھتے دیکھا انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لائیں گے فرمایا ان کو ایمان کی میری جانب سے ساتھ مبارکیں اللہ اکبر تو حضور پر ایمان لانا یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے میری خوش بختی میری خوش نصیبی میری فیروز بختی کہ میں حضور کا امت ہی اور یہ آپ کی فیروز بختی کہ آپ حضور کے امت ہیں میری خوش قسمتی میں تیرا امت ہی میرے والد گرامی ایک ربائی پڑھا کرتے تھے اور میں آج بھی جب پڑھتا ہوں تو مجھے ان کا لورانی چہرہ نگاہوں میں ہوتا ہے اور وہ اس وقت عجیب تشکر محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو موقع ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا یہ میرے بخت یہ میرے مقدر یہ آپ کے بخت اور یہ آپ کے مقدر کہ ہم حضور کے امت ہی ہیں اور یہ وہ خوش بختی ہے جس کے لیے نبی آرزوں نے کرتے ہیں کتب میں آتا ہے بارہ نبی ایسے تھے جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزوں کی ہم نے کوئی آرزوں نہیں کی کوئی تمنہ نہیں کی ہم سوئے تھے مقدر جاب اٹھا آپ غوشِ مادر میں آئے ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلان آئے اور انہیں کان میں آکے کہا مبارکو تو حضور کا غلام بن جائے شاہوں سے ملا ہے نہ توقر سے ملا ہے اللہ کا یفعان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی ترے لر سے ملا ہے سب سے پہلے حضور کا حق امت کے اوپر یہ ہے کہ وہ حضور پر ایمان لائے مجھ سے پہلے حضور پر ایمان لائے